جہاں ایک طرف مہاراشتر کی ادھکانچ منڈیوں میں سویا بین کا دام ایم ایس پی سے کم چل رہا تو وہیں دوسری اور واشم زلے کی کارنجا منڈی میں اس کے دام نے نیا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ یہاں 20 مئی کو نیونتم دام تو 4175 روپے کونٹل رہا جو اس کی ایم ایس پی سے کم ہے لیکن ادھکتم اور اوسط دام 2021 کے ادھکتم 11000 روپے پرتی کونٹل کی قیمت سے بھی ادھک رہا۔ مہاراشتر ایگری کلچرل مارکیٹنگ بورڈ کے انسار ادھکتم دام 12515 اور اوسط موڈل پرائز 12400 روپے کونٹل رہا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آوک کم ہونے کی وجہ سے دام بڑھ گیا ہو۔ بورڈ کے انسار آوک 4000 کونٹل ہوئی تھی۔ سویا بین کا ایم ایس پی 4600 روپے پرتی کونٹل تے ہے۔ راجے کے کسانوں کو امید ہے کہ اس سال بھی سویا بین کا دام 2021 اور 2022 کی طرح بڑھ سکتے ہیں۔ سانگلی منڈی میں بھی 20 مئی کو کسانوں کو سویا بین کا ایم ایس پی سے زیادہ دام ملا۔ بورڈ کے انسار یہاں 50 کونٹل سویا بین کی آوک ہوئی تھی۔ کم آوک کی وجہ سے نیونتم دام 4600، ادھکتم 5200 اور موڈل پرائز 4900 روپے کونٹل رہا۔ باقی منڈیوں میں ابھی بھی کسانوں کو اونے پونے دام پر ہی سویا بین بیچنا پڑ رہا ہے۔ مہاراشتر دیش کا دوسرا سب سے بڑا سویا بین اتپادک ہے۔ سویا بین کئی مائنے میں ایک مہتوپون فصل ہے۔ اس کا دام 2021 اور 2022 میں 8000 سے 11000 روپے پرتی کونٹل تک تھا۔ لیکن بعد میں اس کے دام میں بھاری گراوٹ آ گئی۔ پچھلے سال بھی کسانوں کو اس کا اچت دام نہیں ملا۔ جبکہ سویا بین ایک دلہن تلہن ایوم نگدی فصل ہے۔ اندور ستھت سویا بین ریسرچ سینٹر کے ویگیانکوں کے انسار سویا بین دیش میں کل تلہن فصلوں کا 42% اور کل کھانے والے تیل اتپادن میں 22% کا بڑا یوگدان دے رہا ہے۔ جانکاروں کا کہنا ہے کہ سویا بین میں بھارت کو کھا دے تیل کے ماملے میں آتمنربھر بنانے کی پوری کشمتہ ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی